نمسکر دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل انسی کیمسٹر گروہ جی پہ اور آج ہم بات کریں گے ریٹ بائیلوجی سائنس کا جو ٹوپک ہے رکت پریسان چننترانتر اور کنکال تنتر سمبندیت کشن آنسر کی اور اس سے پہلے کے ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیو اچھا لگا دوستو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چلی دوستو سٹارٹ کرتے ہیں آج کا موڈل بے بر کوششن نمبر وان جب کوئی بہاری پدارت مانو ردیر پرنالی میں پروشت ہوتا ہے تو پرتکریاں کون پرارمب کرتا ہے ا اوپشن ہے جیو دربی بی اوپشن ہے پٹی کانو سی اوپشن ہے آر بی سی اور ڈی اوپشن ہے ڈی اوپشن ہے ڈی اوپشن ہے ڈی اوپشن وی بی سی اس کا بلکل کریکٹ آنسر ہوگا یہی جو ہے پرتکریاں پرارمب کرتے ہیں جب کوئی بہاری پدارت مانو ردیر پرنالی میں پروشت ہوتا ہے نیس کریشن دیکھتے ہیں نیس کریشن ہے اسٹیوں تتھا پیشیوں کو آپس میں جوڑتا ہے ا اوپشن ہے ٹینڈن بی اوپشن ہے ایک نئی چھوٹی پیشی سی اوپشن ہے لگامنٹ ڈی اوپشن ہے اپاس تھی تو اس کا ا اوپشن بلکل رائٹ ہو جائے گا ٹینڈن جو ٹینڈن ہوتا ہے یہی اسٹیوں تتھا ماس پیشیوں کو یعنی پیشیوں کو آپس میں جوڑنے کا کار یہ کرتا ہے نیس کریشن دیکھتے ہیں نیس کریشن ہے مانو رکتہ دھان کے لیے کون سار ادھر سموں ساورتک داتا یعنی یونیورسل ڈونر ہوتا ہے ا اوپشن ہے ا بی سموں پی اوپشن ہے ا پوزیٹیو سموں سی اوپشن ہے او سموں اور ڈ اوپشن ہے بی پوزیٹیو سموں تو اس کے اندر جو سی اوپشن ہوگا بلکل رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ جو او بلڈ گروپ ہوتا ہے او سمو یہی ساورترک داتا یعنی یونیورسل ڈونر ہوتا ہے نیس کشن دیکھتے ہیں مانو شریر کے کس انگ کی ہٹی سب سے لمبی ہوتی ہے ا اوپسن ہے بھجا ب اوپسن ہے ریبکیج سی اوپسن ہے میرودنڈ اور د اوپسن ہے جانگ تو اس کا صحیح اتر ہوگا د اوپسن جانگ جانگ کی جو استی ہوتی ہے وہ سب سے لمبی ہوتی ہے مانو شریر میں تو اس کا ڈ اوپسن رائٹ ہوگا جانگ اب نیس کشن دیکھتے ہیں ہڈیوں اور دانتوں میں پائے جانے والے تاتو ہیں ا اوپسن ہے کیلسیم وہ فاسپورس بی اوپسن ہے فاسپورس وہ سلفر سی اوپسن ہے پوٹیشیم وہ کیلسیم اور ڈ اوپسن ہے کیلسیم اور میگنیشیم تو اس میں جو اوپسن ہوگا وہ بلکل صحیح ہو جائے گا یہاں پہ کیلسیم یعنی کی سی ہے اور فاسپورس کا پتک ہوتا ہے پی کیلسیم اور فاسپورس جو ہوتے ہیں یہ ہڈیوں اور داتوں میں پائے جانے والے تاتو ہوتے ہیں نیس کشن دیکھتے ہیں نیم لگت میں سے مانو رودھر کا پی ایچ ہے ا اوپسن ہے چھ پوئنٹ پانچ بی اوپسن ہے سات پوئنٹ ایک سی اوپسن ہے سات پوئنٹ چار اور ڈ اوپسن ہے سات پوئنٹ آٹھ تو اس کے اندر جو سی اوپسن ہوگا وہ بلکل رائٹ ہو جائے گا مانو رودھر یعنی جو بلڈ کا پی ایچ ہوتا ہے وہ سات پوئنٹ چار ہوتا ہے نیس کشن دیکھ لیتے ہیں نیس کشن ہے مانو سریر میں لال رودھر کنی کاؤں کا نرمان کہاں پر ہوتا ہے ا اوپسن ہے یکرت ب اوپسن ہے استھی مججہ سی اوپسن ہے ہردیت اور ڈ اوپسن ہے تلی تو اس کا جو صحیح اتر ہے دوستوں وہ ب اوپسن ہے استھی مججہ جس کو انگلیش میں بون میرو بھی بولتے ہیں تو لال رودھر کنی کاؤں کا نرمان ہے مانو سریر میں وہ استھی مججہ میں ہوتا ہے بون میروں میں اب ہم نیس کشن دیکھ لیتے ہیں مانشے میں میرودنڈ سے کتنی جوڑی تنترکائیں نکلتی ہیں ا اوپسن ہے 38 ب اوپسن ہے 16 c اوپسن ہے 8 اور d اوپسن ہے 31 تو اس کا صحیح اتر جو ہوگا دوستوں d اوپسن 31 یعنی منشے میں میرودنڈ سے اگتی جوڑی تنترکائیں نکلتی ہیں d اوپسن صحیح ہوگا اب نیس کشن دیکھ لیتے ہیں نیس کشن ہے مانو شریر میں رکت کا صدی کرن کی جو پرکریاں ہیں اس کو کیا کہا جاتا ہے purification of blood in human body a اوپسن ہے paralysis b اوپسن ہے osmosis c اوپسن ہے dialysis اور d اوپسن ہے hemolysis تو اس میں جو c اوپسن ہوگا وہ بالکل correct ہو جائے گا dialysis کہا جائے گا مانو شریر میں رکت کے صدی کرن کی جو پرکریاں ہیں اس کو dialysis کہا جاتا ہے نیس کشن دیکھ رہتے ہیں نیس کشن ہے کنکال پیشی کے سنگ کچن کے لیے کاریاتمک اکائی کو کیا کہا جاتا ہے a اوپسن ہے capsid b اوپسن ہے sarkomier c اوپسن ہے exomier d اوپسن ہے capsomier تو اس کے اندر جو b اوپسن ہوگا وہ بالکل correct ہو جائے گا یہاں پہ sarkomier یعنی کہ کنکال پیشی کے سنگ کچن کے لیے کاریاتمک اکائی جو ہے sarkomier ہوتی ہے اب نیس کشن دیکھ لیتے ہیں نیس کشن ہے لب ڈب لب ڈب آواز نمی میں سے کس آنگ سے سمبھن دیتے ہیں a اوپسن ہے پھینپڑا b اوپسن ہے یاکرات c اوپسن ہے ورک اور d اوپسن ہے ہر دے تو اس کے اندر d اوپسن رائٹ ہو جائے گا ہر دے یعنی ہٹ ہٹ سے ہی جو ہے لب ڈب لب ڈب آواز جو ہے نکلتی ہے تو اس کا سہی اتر ہوگا ہر دیے نیس کشن دیکھ لیتے ہیں نیس کشن ہے سنتانوں کو بھرونی اوستہ میں ماتا کے گرباشے کے اندر ہی رکت کا تھککہ بننے سے موت ہو جاتی ہے اس روک کو ایریترو بلاسٹوسس کہا جاتا ہے اس کا کیا کارن ہے یعنی ایریترو بلاسٹوسس جو ہوتا ہے یہ ایریترو بلاسٹوسس فیٹلیس اس کو کہا جاتا ہے یہ کس کارن سے ہوتا ہے ا اوپسن ہے پیتا کا آر ایج نیگٹیو تتھا ماتا کا آر ایج نیگٹیو بی اوپسن ہے پیتا کا آر ایج نیگٹیو تتھا ماتا کا آر ایج پوزیٹیو سی اوپسن ہے پیتا کا آر ایج پوزیٹیو تتھا ماتا کا آر ایج نیگٹیو اور ڈ اوپسن ہے پیتا کا آر ایج پوزیٹیو تتھا ماتا کا آر ایج پوزیٹیو تو اس کے اندر جو سی اوپسن ہوگا وہ رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ سی صحیح ہے اس کا اپتر پتا کا آر ایچ پوزیٹیو تتھا ماتا کا آر ایچ نیگیٹیو ہونے کے کارن ایریتھرو بلاسٹوسیس فیٹیلیس روگ ہو جاتا ہے وہ نیس کشن دیکھ لیتے ہیں نیس کشن ہے لال رکت کنکائیں کس نام سے جانے جاتی ہے ان کا ایک اور نام جو ہوتا ہے وہ کون سا ہے یہ پرسن پر پوچھا گیا ہے ا اوپسن ہے تھرومبوسائٹ بی اوپسن ہے ایریتھرو سائٹس سی اوپسن ہے ایو سینو فیلز اور ڈی اوپسن ہے لیوکوسائٹس تو اس کے اندر جو بی اوپسن ہوگا وہ رائٹ ہو جائے گا لال رکت کنکائیں ان کا جو انیا نام ہے وہ ہے ایریتھرو سائٹس بی اوپسن کریکٹ نیس کشن ہم دیکھ لیتے ہیں نوجات سیسووں میں ہڈیوں کی سنکھیاں لگ بک کتنی ہوتی ہے ا اوپسن ہے تین سو ساٹ بی اوپسن ہے دو سو سولہ سی اوپسن ہے دو سو چھے اور ڈی اوپسن ہے تین سو تو اس کا جو ڈی اوپسن ہوگا وہ رائٹ ہو جائے گا تین سو یعنی نوجات سیسووں میں ہڈیوں کی سنکھیاں لگ بک تھری انڈریٹ ہوتی ہے نیس کشن دیکھ لیتے ہیں نیس کشن ہے انٹی بوڈی کا مکھے کاریے کس کے برود ہوتا ہے ا اوپسن ہے سنکرمن کے بی اوپسن ہے ویپتی کے سی اوپسن ہے پوسک پدارتوں کی کمی کے اور ڈی اوپسن ہے پرتکول واتاورانی دسا کے تو اس کے اندر جو ا اوپسن ہوگا وہ رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ سنکرمن کے یعنی انٹی بوڈی کا جو مکھے کاری ہے وہ سنکرمن کے ویرود ہوتا ہے نیس کشن دیکھ لیتے ہیں سوست منوشیہ کا رکت چاپ ہوتا ہے ا اوپسن ہے پچھانسی پھینسٹھ بی اوپسن ہے بانمہ ساٹھ سی اوپسن ہے دو سو گیارہ ایک سو دس اور ڈی اوپسن ہے ایک سو بیس اسی تو اس کا جو صحیح اتر ہے وہ ڈی اوپسن رہے گا یہاں پہ ایک سو بیس ایم ایم آف ایچ جی وہ اسی ایم ایم آف ایچ جی یعنی کی منوشیہ کا جو رکت چاپ ہوتا ہے سوست منوشیہ کا وہ کتنا ہوتا ہے ایک سو بیس ایم ایم وہ اسی ایم ایم آف ایچ جی نیس کشن دیکھ لیتے ہیں نیسٹ کشن ہے نملکت میں سے کس کی موجودگی کے قارن سریر کے بطر رکت نہیں جمتا ہے ای اپسن ہے ایم اگلوبین بی اپسن ہے ہپیرین سی اپسن ہے الی بی اپسن ہے پلازما تو اس میں جو بی اپسن ہوگا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا ہپیرین یعنی ہپیرین کی موجودگی کے قارن سریر کے بطر رکت نہیں جمتا ہے نیسٹ کشن دیکھ لیتے ہیں نیسٹ کشن ہے کلیویکل یا کولر بون کی اسٹی کہاں پائی جائتی ہے یہ پوچھا گیا ہے ا اپسن ہے انس میکلا میں بی اپسن ہے کروٹی یعنی خوپڑی میں سی اپسن ہے شرونی میکلا میں اور دی اپسن ہے وقس گواہ میں تو اس کے اندر جو ا اپسن ہوگا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ انس میکلا یعنی کلیویکل یا کولر بون کی جو اسٹی ہے وہ انس میکلا میں پائی جاتی ہے نیسٹ کشن دیکھتے ہیں نملکت میں سے لال رخت کنکاؤں کا جیونکال کتنا ہوتا ہے ایpson ہے ایک سو نابے دن بی آفشن ہے ایک سو اسی دن سی آفشن ہے ایک سو بیس دن اور ڈی آفشن ہے ایک سو پچاس دن تو اس میں جو سی آفشن ہوگا وہ بالکل رائیٹ ہو جائے گا یہاں پر ون ٹونٹی دیز یعنی کہ لال رخت کنکاوں کا جو جیونکال ہوتا ہے وہ ایک سو بیس دن کا ہوتا ہے نیاز کشن دیکھ لیتے ہیں نیاز کشن ہے ماسپیشیوں کا نرمان کرنے والی پروٹین کون سی ہے ا اپسن ہے ہپیرین بی اپسن ہے ایکٹین وہ مایوسین سی اپسن ہے اوسین اور ڈی اپسن ہے گلووین تو اس کے اندر جو بی اپسن ہوگا وہ رائٹ ہو جائے گا ایکٹین وہ مایوسین یعنی ماسپیشیوں کا نرمان کرنے والی پروٹین ہوتی ہے ایکٹین وہ مایوسین تو دوستوں کوشن اچھے لگ رہے ہوں تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل پر نئے ہو تو سبسکرائب کر لیں سبسکرائب کرنے کے بعد نوٹیفکیشن بیل کو اون کریں اور اون کر کے اول پر سیٹ کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن بھی آپ کو سمیت پر پرابت ہو سکے نیس کسیسن دیکھتے ہیں نیس کسیسن ہے کس رکت ورگ میں انٹی بوڈی نہیں پائی جاتی ہے انٹی بوڈی نہیں پائی جاتی ہے یہ پرسن میں پوچھا ہے اے اپسن ہے او رکت ورگ بی اپسن ہے اے رکت ورگ سی اپسن ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ جو اے بی بلڈ گروپ ہوتا ہے اے بی رکت ورگ اس میں انٹی بوڈی نہیں پائی جاتی ہے نیس کسیسن دیکھتے ہیں چہرے کے نرمان میں کتنی استھیاں بھاگ لیتی ہے اے اپسن ہے دس بی اپسن ہے تین سی اپسن ہے چودہ اور ڈی اپسن ہے آٹھ تو اس میں جو سی اپسن ہے فورٹین یعنی کی چودہ یہ بلکل کریکٹ ہے چہرے کے نرمان میں چودہ استھیاں بھاگ لیتی ہے ہم نے اس کسیسن دیکھ لیتے ہیں پیس میکر کا سمبند کس سے ہے اے اپسن ہے دل کی دھڑکن پرارم کرنا بی اپسن ہے سوانس کریاں پرارم کرنا سی اپسن ہے مطر بننے کا نیمن کرنا اور دی اپسن ہے پاچن کریاں کا نیمن کرنا تو اس کے اندر جو اے اپسن ہوگا وہ بلکل رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ دل کی دھڑکن پرارم کرنا یہی پیس میکر سے سمبندی تھے یعنی پیس میکر کا جو سمبند ہے وہ کس سے ہے دل کی دھڑکن پرارم کرنے سے اے اپسن رائٹ یہ اس کسیسن ہے نیمن میں سے کنکال تندر کے کارے ہیں اے اپسن ہے پیشیوں کو جڑنے کا آدھار پردان کرنا بی اپسن ہے شریر کے کومل انگوں کو سرکشہ پردان کرنا سی اپسن ہے شریر کو نشچت آکار پردان کرنا اور ڈی اپسن ہے اپروپت سبی تو اس میں جو ڈی اپسن ہوگا وہ بالکل رائٹ ہو جائے گا یہ سبھی کارے جو ہیں کنکال تندر سے سمبندیت ہوتے ہیں اب نیکس کسیسن دیکھ لیتے ہیں نیکس کسیسن ہے ایک ویکس میں رکت کا عوصت آئیتن کتنا ہوتا ہے رکت کا ماترہ پوچھا ہے اے اپسن ہے چار سے پانٹ لٹر بی اپسن ہے چھے سے سات لٹر سی اپسن ہے تین سے چار لٹر اور ڈی اپسن ہے پانس سے چھے لٹر تو اس میں ڈی اپسن رائٹ ہو جائے گا پانس سے چھے لٹر ایک ویسک میں رکت کا جو حصت آئیتن ہے وہ کتنا ہوتا ہے پانس سے چھے لٹر ہوگا تو اس میں ڈی اپسن صحیح ہوگا آپ نے اس کسیسن دیکھتے ہیں ہائیڈ نامک اسٹی کہاں پائی جاتی ہے اے اپسن ہے مستکس بے اپسن ہے گلے میں سی اپسن ہے ہاتھ میں اور ڈی اپسن ہے پیر میں تو اس میں جو بی اپسن ہوگا وہ بلکل رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ جو ہائیڈ نامک اسٹی ہے وہ گلے میں پائی جاتی ہے انہیں اس کسیسن دیکھ لیتا ہے نیملکت میں سے ہیموگلوبین میں کیا ہوتا ہے اے اپسن ہے مینگنیز بی اپسن ہے جستہ سی اپسن ہے لوہا اور ڈی اپسن ہے تامبہ تو اس میں جو سی اپسن ہوگا وہ رائٹ ہو جائے گا ہیموگلوبین کے اندر لوہا جس کا پرتیق ہوتا ہے اے فی یہ پایا جاتا ہے نیس کسیسن دیکھ لیتا ہے نیس کسیسن ہے کس عمل کے ماس پینشیوں میں جمع ہونے کے قرارن منوشیہ کو تھکان محسوس ہوتی ہے اے اپسن ہے پائیروک عمل بی اپسن ہے سائٹرک عمل سی اپسن ہے یوریک عمل اور ڈی اپسن ہے لیکٹک عمل تو اس کے اندر ڈی اپسن کریکٹ ہو جائے گا لیکٹک عمل لیکٹک عمل کے قرارن ہی منوشیہ کو تھکان محسوس ہوتی ہے جب یہ ماس پیشیوں میں جمع ہو جاتا ہے ہم نے اس کسیسن دیکھ لیتا ہے مانو رکت پلاجمہ میں پرائی پانی کی پرتیشت ماترہ کتنی ہوتی ہے اے اپسن ہے اسٹی سے بی آسی پرسنٹ بی اپسن ہے اکران میں سے بانمہ پرسنٹ سی اپسن ہے ساٹھ سے چونسٹ پرسنٹ اور ڈی اپسن ہے ستتر سے پچھتر پرسنٹ تو اس کے اندر جو بی اپسن ہوگا وہ رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ اکران میں سے بانمہ پرسنٹ یعنی مانو رکت پلاجمہ میں پانی کی جو پرتیشتہ ہوتی ہے پرائی نائنٹی ون سے نائنٹی ٹو پرسنٹ ہوتی ہے ہم نے اس کسیسن دیکھ لیتا ہے مانو میں اپانگی ایک انکال میں کتنی ہڈیاں ہوتی ہے اے اپسن ہے اسی بی اپسن ہے دو سو چھے سی اپسن ہے ایک سو چھبیس اور ڈی اپسن ہے ستر تو اس کے اندر جو سی اپسن ہے وہ رائٹ ہو جائے گا یہاں پہ پانگی ہے کنگال میں جو ہے ایک سو چھبیس ہڈیاں جو ہے مانو میں پائی جاتی ہے تو دوستوں آج کا موڈل پیپر کیسا لگائے یہ جرور بتائیں اور اگر پیپر اچھا لگاؤ کسیوں سے اچھے لگے ہو تو ویڈیو کو لائک جرور سے کر دیں دوستوں اور اپنے فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں جدہ سے جدہ تاکہ سب کو اس کا فائدہ مل سکے اور چینل پہ نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سبسکرائب کرنے کے بعد آپ ہوم پیچ پہ جا کر پرتیک سبجیٹ کے سائنس میں جو ہے فیجیس کیمشٹی بائلو جی کے ٹوپک وائز موڈل پیوٹو بھی الگ الگ ووچ کر سکتے ہیں